اسلام علیکم پاکستان بددیانتی کا مرتب قرار دیا مظاہرین نے کہا کہ انجمن حسینیہ خواجکان کے تقدس اور وقار کو مجروع نہیں ہونے دیں گے عدالتی سزایافتہ مجرم قاظم علی قاضی انجمن حسینیہ خواجکان ناروالی کے الیکشن کروا کے عدالتی حکم کی توہین کر رہے ہیں عدالت کی جانسز ٹے کی تاریخ بارہ جنوری سے پہلے الیکشن بددنیتی جالسازی اور دھونس کی بہترین مثال ہے انجمن حسینیہ خواجکان ناروال کے احتجاج اور مظاہرے کے قائد موزز علی کا کہنا تھا کہ ہماری عدالت آلیہ سے اپیل ہے کہ سزایافتہ مجرم قاظم علی قاضی اور اس کی پشت پناہی کرنے والے منگلہ برادران اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ عدالتی حکم کی توہین قطعی صورت نہ کی جائے ہماری حکومتی اور انتظام اداروں سے اپیل ہے کہ انجمن حسینیہ خواجکان ناروالی کے تقدس اور وقار کو مجروع کرنے کے در پر سزایافتہ مشرم قاظم علی قاضی منگلہ برادران کی سازشوں سے الیکشن کمیشن کے غلط استعمال کا راستہ سختی سے روکا جائے حکومت باوقار تاریخی اور انسانی تقدس کے تشخص کی علامت انجمن حسینیہ خواجکان ناروالی کے جالسازی سے لیڈر بننے کے مضموم ارادے رکھنے والے اناثر کے خلاف سخترین قانونی کاروائی کی جائے نقص امن شرپسندی اور تصادم کو ہوا دینے کی اس مضموم کوشش کی حوصلہ شکنی کی جائے کیپشن انجمن حسینیہ خواجکان ناروالی کے زیر احتمام عدالتی سزایافتہ مشرم قاظم علی قاسی کے خلاف موزز علی کی قیادت میں مظاہرین سراپا احتجاج ہیں خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے عارف والا میں ایک باہمت ختون ایسی بھی موجود ہے جس نے اپنے شہر کی وفات کے بعد بھی حمت نہیں ہاری گھر کا چولہ جلانے کے لیے بازار میں نانٹکیوں کی ریڈی لگا لی اس بہادر ختون سے ملوار ہی ہیں ہمارے نمائندے آمیر رسا تور اپنی اس ریپورٹ میں یہ ہے عارف والا میں ریشمگلی کی رہائشی بیوہ شابانہ بی بی جو اپنے بچوں کو باپ کی طرح پال رہی ہے شابانہ بی بی نے شہر کی وفات کے بعد ہمت نہ ہاری اور مصروف ترین بازار ریشمگلی میں نانٹکیوں کی ریڈی لگا لی شابانہ بی بی صبح سے شام تک بازار میں نان اور ٹکیاں بنا کر بیچتی ہے اور روزانہ کا سات آٹھ سو کما کر گھر کا چلہ جلا رہی ہے بچوں کی خاطر بائے ہنگلی ہوں اور کسی کے آگے روز روز ہاتھ پلانا اچھا ہنگی لگتا بھیل بائیوں کے یا کوئی بھی ہو مجھے دے دیں خلپ کر دیں شہری خاتون کے ہاتھ کی بنی چٹ پٹی ٹکیاں کھانے کے ساتھ ساتھ محنت کش خاتون کی حمت و حوصلے کو بھی داد دیتے ہیں دکان دار آ رہے ہیں سالوں لے کے جا رہے ہیں بلکل ایسے جیسے گھر کا ٹیسٹ ہے ہلکی مرچ مسالے میں بہت اچھا کھانا دے رہے ہیں بچی دیکھیں اپنا گھر کے لیے کتنی محنت سے کام کرتی ہیں اور یہ دوسروں لوگوں کے لیے مسال ہے جو بھیگ مانگ رہے ہیں باہمت بیوہ خاتون مجبوری غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسنے کے باوجود اپنے خاندان کا واحد سہارہ ہے خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے لال پادشاہ کی ریپورٹ کے مطابق لالیاں میں پاکستان کسان بورٹ کے زیر احتمام ایک اچلاس کا انقاد کیا گیا جس کی صدارہ ظلی صدر صحراب خان لونہ نے کی پاکستان کسان بورٹ کے زیر احتمام لالیاں میں ایک اچلاس کا انقاد کیا گیا جس میں کسانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کو زیر اگور لگایا گیا اچلاس میں کتاب کرتے ہوئے زلی صدر صحراب خان کو کہنا ہے کہ زلی حکومت خات کی ترسیل میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اگر ایک ہزار بوری آتی ہے تو چند بوریاں فوٹو سیشن کے لیے رکھتی جاتی ہیں دوسری طرف شگر مافیا کی جانب سے بھیجا کٹوٹیاں کی جا رہی ہیں جبکہ وابٹا والوں کی جانب سے ایف پی اے کے نام پر بھیجا ٹیکس لگائے جاتے ہیں اس موقع پر تحصیل لالیاں کے صدر انصر حلل نے آن نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی آج تحصیل لالیاں میں کسان بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں زلہ کی بارڈی بھی آئی ہے اور تحصیل بھونہ سے بھی لوگ آئے ہیں جس میں ہمارا مین ایجنڈا جو ہے وہ شگر مافیا جو نجاز کٹوٹی ہو رہی ہے اس کے خلاف تھا اور دوسرا خات جو یوری ہے وہ بالکل نیاب ہو چکی ہے ہمارے کسانوں کو اگر مل بھی رہی ہے تو بہت مہنگی مل رہی ہے اس کے لیے ہم اپنا لائے عمل تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اتجاج کی بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد کال کر رہے ہیں کسان بورڈ کے عدداروں کا کہنا تھا کہ ہم لائے ہا عمل بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی مطالبات کی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا رخ کرتے ہیں کاموکی کا تحصیل بار کاموکی دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے الیکشن میں سردار نصیب ڈوگر صدر اورانہ تنصیر ارشد جنرل سیکیٹری منتخب ہوئے ہمارے نمائندے نوید گرائیہ کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل بار کاموکی میں دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے الیکشن میں وکلا نے وارڈ کاسٹ کیے کاموکی تحصیل بار میں وارڈ کاسٹ کرنے کے لیے کثیر تعداد میں وکلا نے شرکت کی تحصیل بار اسوسییشن کے انتخابات آٹھ جنوری بروز ہفتے کو ہوئے چار سو ستاست وکلا نے اپنے اپنے صدر جنرل سیکیٹری اور دیگر اوزداروں کا انتخاب کیا صدر کے لیے سردار نصیب ڈوگر ایڈوکیٹ اور ملک آفتاب اسلم ایڈوکیٹ جنرل سیکیٹری کے لیے رانا تنسیر ارشد ایڈوکیٹ اور زلکر نین حیدر ویٹ ایڈوکیٹ مت مقابل تھے دونوں گروپوں کے ہامی وکلا اپنے اپنے کینڈڈ کی کامیابی کے دعوے کرتے ہوئے نعرے لگاتے رہے سردار تنسیب ڈوگر نے دو سو تیہتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے اور ملک آفتاب اسلم ایک سو چپن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سردار نصیب ڈوگر نے جیت کا سہرہ اپنے سر پر سجایا جنرل سیکیٹری رانا تنسیر ارشد دو سو سنتاریس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکے چہدری زلکر نین حیدر ویٹ ایک سو اکاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سینئر نائب صدر سمیرہ دو سو ترے سٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور اشبہ ایک سو ترے سٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لائبریری سیکیٹری ریدا تین سو انیس ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر اور طبصم رحمان ایک سو تین ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد سردار نصیب ڈوگر اور ان کے حامیوں کا جشن اور ڈھول کی تھاب پر رکس اور نارے بھی کیے گئے جیت کی خوشی میں جیتنے والے کینڈڈ پر پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئی الیکشن کے دوران کھانے پینے کا وسیع انتظام کیا گیا الیکشن میں سیکیوٹی کا بھی سخت انتظام کیا گیا تھا تب سے پہلے تو میں رب کریم کا شکر ادا کرتی ہوں گا جس نے مجھے آج اتنی لیڈ سیج الیکشن جیتایا جس کے کرم و فضل سے میں آج الیکشن جیتی ہوں اور میں اپنی تمام کاموں کی بار کے ایک ایک میمبر کا نہایت شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی وجہ سے میں آج باری اکسریہ سیلیکشن جیت کے کامیاب ہوئی ہوں میں انشاءاللہ ان کی توقعات پر پورا اتروں گی اور میں پینل اپنے اور افضال حسین رانہ صاحب کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں شکر گزار ہوں رانہ افضال صاحب کی اور ان کے پورے ٹیم کی اور میں اپنی ٹیم کی شکر گزار ہوں شکریہ جیسا کہ آپ کاموں کی تحصیل بار اسوسیشن کے نوم منتخب جرنرل سیکٹری منتخب ہوئے آپ اپنے ویل ویشیرز کو کیا پہ کام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں اور مقروض ہوں جنہوں نے مجھنا چیز پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی بار کی باگ دوڑ میرے ہاتھ میں دی سار میں آپ سے ایک ویشن کروں گا کہ جیسا کہ آپ کی تحصیل بار اسوسیشن کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت پائی گئی ہے یا نہیں نہیں بالکل سیاسی مداخلت نہیں پائی گئی اور یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن یہ طریقہ سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے کیونکہ جتنے ووٹ میں نے حاصل کی ہیں اتنے ہی میرے صدر نے حاصل کیا بلکہ پورے پینل نے ایک جتنے ووٹ حاصل کی ہیں کوئی باہر کی سیاسی مداخلت نہیں ہوئی بہت شکریہ سیاسی مداخلت نہیں ہوئی اور کچھ فانڈ ریز کرے گی انشاءال ہائی کوڑ سے ہم جا کرے گے کہ ہمیں کچھ فانڈ جو کتیے جائے تو میں پار کی اور حکلا کی خدمت میں اپنا مین کردار ہے کردار ادا کر رہا ہوں بہت شکریہ پار ہے ٹیک کیو میں اپنے تمام معزز ارکین ایبار ٹی بی ایک کامو کی کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اونر بخشی ہے یہ یقینا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے اور میرے ممبران کی بے حد ذرا نوازیاں ہیں ہمارے پاس یقیناً وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے مجزد ذراکین بار کا شکریہ دا کر سکیں جیسا کہ آپ تب کو پتایا میں پہلا آپ کی دعاوں کہ اللہ تعالیٰ بہلا سیکٹی بار میں ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹوریکل برکی آیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میڈم سمرہ کینگے میری کینی ڈیٹ تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میڈم سمرہ بھی بار کی ویلفر کے لیے مجزد ذراکین بار کی رسپیکٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دن رات میں حنت کریں میرے نام دو انسلی و انسلی اللہ علیہ القریم اما باد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم میں بڑا مشکور ہوں آپ دوستوں کا میڈیا والوں کا کہ آپ نے یہ مجھے موقع فرام کیا ہے اپنی بار سے بات کرنے کے لیے اور سویلیوں سے بات کرنے کے لیے اللہ پاک کا شکر ہے جو الیکشن کا پروسس بڑے حسن طریقے سے سر انجام پایا ہے اور اللہ پاک فضل و کرم سے بار کے موزد رکن ممران کی محبت سے اور ینگ سر کی محبت سے اور سینیس کی محبت سے اللہ پاک نے مجھے ایسی تاریخی فتح نصیب فرمائی ہے لیڈ سے اور میں اب انتہائی مشکور ہوں اور اللہ پاک حضور میں شکر اگزار ہوں کہ مجھے میں اردوا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے اندر آجزی اور انکساری ایسے ہی رکھے اور میں اپنے وکلا بھائیوں کی خدمت کرتا رہوں میں باہر کا ابھی تک پنجاب کی ہسری کا ینگ سر پریزیڈنٹ ہوں ٹی بی اے کاموں کی اور حالہ وردہ پنجاب سے میں ینگ سر پریزیڈنٹ مرتکب ہوا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں کی فلاہ کے لیے اور باہر اور بینچ کے تعلق کو بے مسال بنانے کے لیے برپور طریقے سے اپنے فرائی سر انجام دوں گا میں ان کا انتہائی مشکور ہوں سارے اپنے بھائیوں کا جنہوں نے مجھے برپور طریقے سے برطری سے ہم کنار کرایا ہے اور میں اس میں ملک افتاب اسلام صاحب کا بھی مشکور ہوں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اپنی مند کی لیکن جو میں ان کے لیے بیسر آب لکھا ہوں گا میرے بھائی ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں انہوں نے جتنی زیادہ میند کی مجھے اتنی ہی زیادہ طاقت ملی میں ان کا بھی مشکور ہوں ان کے لیے دعا گو بھی جیسا کہ آپ تحصیل بار اسوسیشن کاموں کی نو منتخب صدر منتخب ہو گئے ہیں آپ کو مبارک ہو تو دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ میں یہ باتیں بری گردش کر رہی ہیں کہ اس الیکشن میں سیاسی متاخلت پائی گئی ہے اس کے پر لکھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ میرا واحد الیکشن ہے پہلا الیکشن ہے جس میں سیور سوسائٹی کی جو سیور سیاست ہے اس نے بالکل رول ادا نہیں کیا پیورلی وکلا نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے کامیاب کروایا ہے اور مجھے ووڈ دیئے ہیں میں سارے اپنے وکلا بھائیوں کا بڑا بہت انتہائی مشکور ہوں میرے اتنے لیوے اس لیوے تک تعلقہ نہیں تھے کہ جو مجھے سیاسی اور کاروباری اور جتنے بھی بزنس مین ہیں اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں تو عام انسان ہوں اور میرے جیسے دوستوں نے مجھے بلائج کیا ہے اور میں ان دوستوں کا مشکور ہوں بڑا مشکور ہوں خبر شامل کرتے ہیں مری سے سانہا مری کے پیشے نظر جنوبی پنجاب کے صحت افضاء مقام فورڈ منرو میں خصوصی احتمال کیے گئے کمیشنر ڈیرہ غازی خان ویجن لیاقت علی چٹھا کے حداد پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور بورڈر ملٹری پولیس کے کیمپس قائم کر دیے جائے جی بالکل کمیشنر ڈیرہ غازی خان ویجن لیاقت علی چٹھا نے سانہا مری کے پیشے نظر فورڈ منرو میں خصوصی اقدامات کی ہدایہ چاری کی جس کے تحت کلمہ چوک فورڈ منرو میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایمیجنسی کا آر سی کیمپ قائم کیا گیا پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلمان محمد اکرام ملی کی زیر نگرانی قبائلی فورڈ کا فورڈ میں مہنگامی کیمپ فال کرنے کے ساتھ فورڈ منرو روٹس پر ٹریفک کی روانی کے لیے بی ایم پی فورڈ کو الٹ کر دیا گیا کمیشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ کلمہ چوک فورڈ منرو میں ایمیجنسی ریسکیو سٹیشن فال کروا دیا گیا ہے ریسکیورز ایمولنس کے ساتھ موٹر بائک پر بھی فورڈ ایمیجنسی امداد کریں گے ریسکیو کے کیمپ میں کسی بھی ایمیجنسی سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات ہوں گے پولیٹیکل اسسٹنٹ کی زیر نگرانی قبائلی فورڈ کا بھی ایمیجنسی کیمپ فال رہے فاطمہ چناب پارک فورڈ منرو کے ساتھ وسیع عریض پارکنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے سخی سرور سے فورڈ منرو تک سیاہوں اور مسافر گاڑیوں کی روانی کے لیے بھی قبائلی فورڈ الیٹ ہے فورڈ منرو میں گاڑیوں کی پارکنگ اور سیاہوں کا رش بڑھنے پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے فورڈ منرو میں سیاہوں کی گنجائج سے زیادہ آمد پر گاڑیوں کو سخی سرور چیک پوسٹ پر روک دیا جائے گا کمیشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ سیاہ اور مسافر احتیاطی تدابیر استیار کریں خبر شامل کرتے ہیں گچرہ مالا سے مری میں جرام بھاک ہونے والے اشواق کی نماز جنازہ نواہی گاؤں خود کلامیں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اہل علاقے کی بڑی تدات نے شکت کی خبر شامل کرتے ہیں عمران چوہان کی ریپورٹ کے مطابق مری میں جرام بھاک ہونے والے گچرہ مالا کے رہائشی اشواق کی نماز جنازہ نواہی گاؤں خود کلامیں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ایس ایس پی آپریشن ایس پی صدر اور تحریک انصاف کے مقامی رہنما رانہ ساجد شوکر سمیت اہل علاقہ کی بڑی تدات نے شرکت کی اس موقع پر انتہائی رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے نماز جنازہ کے بعد مرہوم کو آہوں اور سسکیوں میں ابائی قبرستان میں سپردے خواہ کر دیا گیا ایک اور خبر شرامل کرتے ہیں کاموکی سے اسلم بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق سیٹی پولیس آفیسر گچرانوالا کیپٹن ریٹائر سیدہما دابط کی سیکیورٹی انسپیکشنز سیٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر سیدہما دابط نے گچرانوالا میں زیلہ کچہری اور کاموکی میں تحصیل کچہری میں بار اسوسییشن سلانہ الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے وزٹ کیا پولیس کو حکم بھی جاری کیا سیکیورٹی کو فل پروف بنائیں اور کسی بھی ناغوریس واقع سے نمٹنے کے لئے ہر وقت تیار رہی اس موقع پر زیلہ کچہری گچرانوالا اور تحصیل کچہری کامو کی بار اسوسییشن نے سی پیو گچرانوالا کا شکریہ ادا کیا ایمرزہ امران کی ریپورٹ کے مطابق علیپور کے ماہی علاقہ موزم بیٹ بڑڑڑ میں تحریک لبائی کا اجلاس منقید ہوا جس کے صدارت امیدوار لتی کے چیئرمن سردار محمد اکمل خان نے کی اس کے علاوہ مہمانے خصوصی سرپرستیالہ پرفیسر محمد شفی تھے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اس کے بعد سردار محمد اکمل خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ سیاستدانوں نے علاقے کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا میرا سیاست میں آنے کا مقصد ان محرومیوں کو درور کرنا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمارے علاقے کے کئی قبرستانوں کے راستے نہیں ہیں اور کچھ قبرستانوں کی دیوارے بھی نہیں جسے قبرستان کی بے حرمتی ہوتی ہے اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ اس کے بعد ذلی سرپرست اعلیٰ پروفیسر شفی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سیاست میں آنے کا مقصد ہمارے پیارے نبی کا دین تخت پر لے آنا ہے یہ جو فرانس نے نبی کریم کی گستاخی کی اور مجودہ حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا جبکہ ہمارے قائد محترم کی ناموس پر پہرہ دینا اور دین تخت پر لے کر آنا ہے ہم اپنے قائد کے حکم کے مطابق ہر یونین کی سطح پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے اسے اجلاس کی قیادت حافظ محمد حاشم اور محمد اشمل اور مفتی نجیب اللہ نے کی اس کے علاوہ کسیر تدات میں عوام نے شرکت کی روح کرتے ہیں شکارپور کا گھڑی یاسین میں تحریک لبائک پاکستان کا صوبائی اور زلی اہتداران کا اکٹھا اجلاس اجلاس میں شکارپور زلہ کی آنے والی بلدیات الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ ہمارے بیورو چیف صدیر کھکھرانی کی ریپورٹ کے مطابق گھڑی یاسین میں تحریک لبائک پاکستان کی صوبائی قیادت اور شمالی زون کے حضرت علامہ مولانا صوفی محمد یاہی قادری ناظم علی صوبائی سند شمالی زون کی نگرانی میں میٹنگ میں زلہ شکارپور سمیت تحصیل گھڑی یاسین کے پیر مفتی میر حسن قادری مولانا میر چاکر خان ریس مولانا عبد الرحمن مولانا محمد اسلام انقلابی اور دیگر نے بتایا کہ صوبائی قیادت کی نگرانی تحت ہونے والی میٹنگ میں اصولی فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے بلدیات انتخابات میں زلہ شکارپور میں اپنے عزیزاللہ خکرانی کو گرفتار کر کے غائب کر دیا صدیر خکرانی کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل گھڑی یاسین کے شہر ڈھکن میں ڈھکن پولیس نے بس ٹین سے نوجوان عزیزاللہ خکرانی کو گرفتار کر کے غائب کر دیا نوجوان عزیزاللہ کو گرفتار کر کے غائب کر دیا جبکہ ہمارا نوجوان بلکل بے قصور ہے اور ایک غریب محنت کش آدمی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں اسیس پی شکارپور تنویر حسین تنیو سے کہ اس معاملے کا نوٹس لے اور ہمارے نوجوان کو رہا کیا جائے بولٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے مرکزی انجمن تاجران گلہ منڈی کے صدر امجد نظیر بٹ نے کہا بھارتی مسلمان جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں جس کے باوجود عالم برادری کی کاموشی لمحہ فکریہ ہے بھارتی مسلمانوں پر مختلف بھارتی سیٹس کی پولیس کے طرف سے وحشیانہ پولیس تشدد اور اس کے نتیجے میں آئی روز مسلمانوں کی جانوں کا زیاد ناقابل بھرداش ہے اقوام عالم نے نوٹس نہ لیا اور بھارتی حکومت کے خلاف کڑے اقدامات نہ اٹھائے تو مسلم امہ بھرپور جواب دے گی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جبر تشدد کا نشانہ بنتے دیکھ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی کی انتہا پسندانہ اقدامات بھارت کو لے ڈوبیں گے کشمیر میں مسلسل کرفیوں اور بھارتی مسلمانوں پر مظالم پر عالمی دنیا کی خاموش مجرمانہ ہیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی ہی کم ہیں عالمی دہشتگرد نرندر موڈی کی کشمیر بھارت میں مسلم کش اقدامات نہ صرف بھارت کے لئے تباہ کن ہوں گے بلکہ کھتے کے امن کو بھی خطرات میں ڈال سکتے ہیں پاکستان مسلم لی کاف کے زلی جنرل سیکیٹری حاج علیہ احمد سابر نے کہا کہ وطن دشمن امن دشمن اور انسانی دشمن کو کیفرے کردار تک پہنچ جائے گا مادر وطن پاکستان کی انتھق دفعی قیادت کے ملک دشمن اناثر کی سرکوبی کے لئے صادق جذبہ اور عزم سمیم خوش آئند ہیں پاکستان کے غیر تمندانہ عوام اپنی دفعی اداروں اماروں کی حفاظت اور انہیں زیور تعلیم سے اراسہ کرنے کے لئے مزید مصد اور متحد کر دیا وطن دشمن قوتوں کے وظیفہ خود اپنے زہریلے پروپگنڈے سے پاکستانیوں کو عزم استقلال کو شکست نہیں دے سکتے پاکستان میں پائیدار امن کا سورج تلو ہونے ہمارے پروفیشنل دفعی اداروں کی پیش ورانہ محارت کا مظہر ہے ہم مدھر اور منصم رہے تو آئندہ بھی ہمارے اندرونی بہرونی دشمن اپنے مظموم ازائم میں ضرور ناکام رہیں گے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ پی پی نے کرپشن کو خرش کرنے کا ٹھکانہ بلاول ہاؤس لاہور کو بنا لیا کئی دسمبر مارچ آئے اور گزر گئے دوہزار بائیس کا مارچ بھی گزر جائے گا انہوں نے کہا کہ نون کی ساری سیاست نیچے سے لے کر اوپر تک جھوٹ فریب اور پروپاگرنڈے کی مرہون منت ہے طریق انصاف نہیں مسلم لیگ نون دھونس جمانے پر یقین رکھتی ہے طریق انصاف نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے اکاؤنٹ پیش کیے نون لیگ کی قیادت بتائے کہ وہ اپنے خاتے پیش کرنے سے کیوں خوف زدہ ہے انہوں نے کہا کہ تفریق کے لیے مری جانواروں کی امبات انتہائی افسوس ناک ہے جس کا ذمہ داروں کا تین ضروری ہوگا حکومت انکوائری کر کے حقائق قوم کے سامنے رکھے گی لوگوں کو بھی ہنگامی حالات میں افتیات بہتر نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعت مری کے افسوس ناک حالات کا فائدہ حکومت پر تنقید کی شکل میں نہ اٹھائیں ایسے واقعات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ اپوزیشن جماعت کا عالمیہ ہے کہ لوگوں کی امبات پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آرہی جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی ہی کم ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ حکورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چہدل میراج خالد گجر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی جرات اور ملکی ترقی عوام خوش حالی کی جاری جدو جہد کو جتنا سراح جائے اتنا کم ہیں پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور جس کی خاطر مربوط لائحہ عمل مرتب کیا گیا جس پر عمل درامت کر سمراد پوری قوم کو میسر ہیں ہر نیا دن خوش خبریاں لا رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کا شمار دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کے صفح پاکستان مسلم لگ نون کے مرکزی نائب صدر قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نشریات کے چیئرمین میاں جاوید عطیف ایمین نے کہا ہے کہ ملک بچاؤ امران نیازی بھگاؤ تحریک اب وقت کی ضرورت بن چکی ہے جس کی قیادت خود میاں نواز شریف کریں گے عوام اپوزیشن کے موجودہ کردار سے بھی مطمئن نہیں ہم کہتے ہیں کہ شیخ رشید کے سر پر سے ہاتھ ہٹ جائے تو موجودہ حکومت کا خود بخود دھڑکن تختہ پلٹ جائے گا میاں نواز شریف کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کا مداوہ صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ چوتھی بار بھی پاکستان ملک اشتیاق احمد ڈوگر چوہدی شہباز احمد میاں رفاقت علی میاں امجد لطیف ملک محمود طاہر اور دیگر بھی موجود تھے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے نو منتخب صدر چوہدری خورم شہزاد فرق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ کرپشن کے ناصور نے ملکی جن کا بنیادی مقصد معاشرے کے مظلوم طبقوں کو انصاف کی فراہمی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاست عبادت کی بجائے تجارت بن چکی ہے چوہدری خورم شہزاد ورک ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ مجھے صدارتی امیدوار میرے استاد ناصیر الدین خان ایڈوکیٹ سابق جسٹس خیرپور ناتھن شاہ دادو میں گزشتہ روز نواب شاہ میڈیکل کالج کے طالبہ اسمت جمیل کی مبینہ خودکشی کا معاملہ پیش آیا لڑکی کا والدین کے نام لکھا آخری خطبی منظر عام پر آ گیا دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ کے علاقہ سیتہ روڈ وارڈ نمبر سات میں گزشتہ روز خود کو پسٹل کے فائر کر کے مبینہ خودکشی کرنے والے نواب شاہ میڈیکل کالج کی طلبہ اسمت جمیل کی جانب سے خودکشی کرنے سے پہلے لکھا گیا والدین کے نام خطبی منظر عام پر آ گیا خودکشی کرنے والی طلبہ اسمت دادو اجاز احمد شیخ کی جانب سے واقع کی تفتیش کے لیے جانش ٹیم تشکیل دے دی گئی جو واقع کی تفتیش کر رہی ہے جبکہ پولیس نے الزام تلے آئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جانش ٹیم کی جانب سے مبینہ خودکشی کرنے والی طلبہ کی استعمال شدہ موبائل فون ڈائی ڈائی اور لیپ ٹوپ کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا اب آپ کے لئے چلتے ہیں ملک وال کی جانب اسم جاوید کی ریپورٹ کے مطابق سہارا ویل سیر سوسائیٹی میانہ گوندل کا ایک اور بڑا اہم قدم گریبوں اور مستق افراد کے لئے فری کھانا فام سینٹر نمبر ایک قائم کر دیا گیا جو کہ میانہ گوندل روڈ پر شیر روبانی ہوتل کو ہی سہارا فام سینٹر نمبر ایک دیا گیا جس پر ہر شخص جس پاس کھانے کے پیسے نہیں وہاں سے بلکل مفت کھانا کھانے کھانے جب طرح ہوگا اس فری کھانے کا سارا خرچہ سہارا ویل فیر سوسائیٹی ادا کرے گی چیئرمن سہارا ویل فیر سوسائیٹی میانہ گوندر برہان ملک سرپرست آلہ وارٹر فیلٹریشن پروجیکٹ عثمان سر فراز اللہ نے چاہا تو مزید اس طرح اور بھی فری کھانا قام سینٹر کا سہارا ویل فیر سوسائیٹی نے اہد کیا کہ میانہ گوندر میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا اس نے کام کا افتدا بھی گریب اور موزز آدمی تایا شریف سے کروایا شرکت کرنے والوں میں عثمان سرفراز لالا محمد نواز سرپرست آلہ فری ٹینڈ سرویس اب روح کرتے ہیں ہرون آباد کا الارکہ بابر کی ریپورٹ کے مطابق ہرون آباد میں موسم سرمہ کی پہلی بارش بلدیہ ہرون آباد نے شہریوں کو حالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیا بزاروں گلی محلوں میں کھڑا بارش کا پانی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہرون آباد میں ہونے والی موسم سرمہ کی برسات کا پانی مین بزار قائد آسم روڈ نیو خان کلونی ہرون آباد کی قدیم اور گنچان آبادی نور پورا فوجی چوک بلدیہ کلونی سمیت مین سڑکوں اور گلی محلوں میں جوہر کی شکل افتیار کر گیا نور پورا مسجد گوسیا ڈاکٹر الیاس خالد والی میں برسات اور سیورج سسٹم کا گندہ پانی نمازیوں کا گزرنا محال کر دیا ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ اسسسٹن کمیشنر فضل رحمان اور چیف آفیسر نے مسائل کرنے کی بجائے شہریوں کو حالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیا یہی نہیں کہ شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سیورج کا گندہ پانی سڑکوں پر دریا کی شکل میں موجود ہے بلدیہ کا خاکروب عملہ غائب کوئی پوچھنے والا نہیں سیٹیزن کونسل حرون آباد سمیت شہریوں عابد حسین وسیم احمد احسان احمد بابر نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب عثمان بستار اور مطلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ نہ صرف بلدیہ کے خاکروب سے فلفور صفائی کروائی جائے بلکہ ایک عالی سطح انکوائری کے بعد مطلقہ حکام کے خلاف غفلت برتنے والوں پر کاروائی عمل میں لائی جائے رخ کرتے ہیں گوچھرا کا گوچھرا بار الیکشن سنسلی خیص مقابلے کے بعد اتحاد گروپ کے امیدوار نے میدان جیت لیا ریاض بریار ایڈوکیٹ صدر شویب کسانہ ایڈوکیٹ جنرل سیکیٹری اور فخر حسین گورایا ایڈوکیٹ جوائن سیکیٹری منتخب ہو گئے جی بلکل گوچھرا مقابلے کے بعد اتحاد گروپ کے امیدوار نے میدان جیت لیا ریاض بریار ایڈوکیٹ صدر شویب انور کسانہ ایڈوکیٹ جنرل سیکیٹری اور فخر حسین گورایا ایڈوکیٹ جوائن سیکیٹری منتخب ہو گئے اتحاد گروپ کے وکلہ برادری نے جیت کی خوشی میں شویب انور ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام وکلہ برادری کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے منتخب کیا میرے لئے تمام وکلہ بھائیوں کی طرح ہیں میں ہمیشہ ان کا ساتھ دوں گا اور اپنی بار کی فلاح بہبود کے لئے دن رات محنت کروں وکلہ صاحبان کا جنہوں نے باری اکسریہ سے مجھے 183 کے مقابل میں 183 ووڈ دی اور اس کے بعد میں میڈیا کا بڑا شکریہ گذار ہوں کہ انہیں بڑی پوزیٹیو ریپورٹنگ کی میں ان کا تحتل سے مشکور ہوں باقی وکلہ کی بات آگئی کہ وکلہ کے جو چیمبر کا مسئلہ ہے سب سے پہلے وہ حل ہوگا بار اور بنچ کے درمیان اور انتظام یا کے درمیان ہم مہنگی پائی جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وکلہ کی ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا سب سے پہلے ان کی عزت اگر کوئی ان کی عزت کرے گا انتظام یا ہو عدری ہو تو ہم سے عزت کی توقع رکھے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے شیخ جویز صاحب اپنے راگت صاحب تارک مرزا صاحب تکیر خان صاحب مین یاسین صاحب جان محمد گل صاحب میا مسعود اپنا عصر بیگ صاحب اپنے عرفان صاحب میں ان سب کا اپنا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بڑی کوشش کر مجھے شفر بنایا تو انشاءاللہ میں ان کی میڈوں پر پورا افر ملٹین میں خبر شامل کرتے ہیں نوشکی سے منظور بلوش کی ریپورٹ کے مطابق منسپل کمیٹی نوشکی کے سابق کانسلر زمیدار ایکشن کمیٹی کے رکن میر مبارک خان زہری نے کہا کہ ایک جانب بچھلی لوڈ شیڈنگ جبکہ دوسری جانب یوڈیا خات کی افغانستان سمگلنگ نے زمیداروں کو نون شبینہ کا محتاج کر دیا جبکہ نوشکی انتظامیہ ٹس سے مز نہیں ہو رہی نوشکی سمگلنگ کی وجہ سے یوریا خات زمیداروں کی قوت خریج سے باہر ہو چکی ہے میر مبارک زہری نے کہا کہ زمیدار ایکشن کمیٹی کے مرکزی زمیدار کی خاموشی باعث سے تاج چک ہے مزید یہ کہ نوشکی سمیت پورے بلوچسان کا دارمدار زراد پر وبستہ ہے میں تحریک شروع کرے گا جس کی تمام تر ذمہ داری نوشکی انتظام پر آئد ہوگی نیوز سٹوڈیو سے باہر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے آن نیوز